اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور زمین کا موجت ہے اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لئے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں اے پیغمبر بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگس راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لئے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددکار تفسیر عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہی ہیں استغفراللہ بعض یہودی بھی حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے استغفراللہ اور مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے استغفراللہ یہ آیت ان سب کی تردید کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو اسی تلیل کو اگر منتقی پیرائے میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے اس لئے اس کی ذات بسیط ہے جیسے کسی جز کی حاجت نہیں لیزہ اس کی طرف اولاد منصوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کی متراتف ہے استغفراللہ اگرچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں لیکن اس آیت نے فرض محال کے طور پر یہ بات کہہ کر اصول یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نسلی شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد ساری مخلوقات میں سب سے افضل اسی بنا پر ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وسلم سبحانہ ربکا رب العزت اما یسیقون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا